موسیقی خبر لئیہ سے جہاں پہ تھانہ چوبارہ کی حدود میں پیشی پہ آئے ہوئے افراد نے فائرنگ تین افراد در زخمی ہو گئے زمین کے درازے پر لئیہ میں مخالفین نے اسلم ظلفکار عمر حیات پر فائرنگ کھول دی اور ملزمان وارس اور سلیم موقع پہ واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے زخمی کو تحصیل ہسپتار منتقل کر دیا گیا ملزمان جل گرفتار کر لیے جائیں گے خبر دے جھنگ سے جہاں پہ چودی شاکت علی نصرت کے مطابق آپ کو آگاہ کرتے چلیں چیتنا سین آپ کو بتاتے چلیں کہ بکر روٹ بستی گھنیانہ کے قریب روٹ ٹریفک حاصل کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ کالر کی اطلاع کے مطابق کراسنگ کے دوران ڈمپر اور موٹر سائیکل کا تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ون ون ٹو ٹو کی ٹیم جائے حاصل پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا ڈمپر کی ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص مبشر 18 سال شدید زخمی جبکہ فرہان شہداد ول افضل 25 سال موقع پہ ہی جہاں بھاگ ہو گئے ریسکیو ون ٹو ٹو اہلکاروں نے شدید زخمی کو موقع پہ ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو زخمی شخص کو ڈسک ہیڈکوارٹ ہسپتال منتقل کر دیا خبر دی جھنگ سے چودی شوکت علی نسرت کے مطابق بھکر روڈ آپ کو بتاتے چلے کہ ہیڈ تریموں کے قریب روڈ ٹریفک حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ کالر کی اطلاع کے مطابق ٹرولر نے موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم جائے حادثہ پہ پہ پہنچ جی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا ٹرولر کی ٹکل لگنے سے موٹر سائیکل سوار اشرف والد اقبال خان چھبیس سال سکنا واسو آستانہ موقع پہ جام بھاگ ہو گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہلکاروں نے ڈیڈ باڈی تحصیل ہیڈ کارٹ ہسپتال اٹھارہ ہزاری منتقل کر دی لوترا کے نوائی علاقے گیلے والی ریسک فوڈ کنٹرولر زہیر احمد میوں کا آٹے کے مہنگے داموں فروغ پر ایکشن انہوں نے بلیک میں آٹے کی فروغ کرنے والے مافیا اور مقرر کردہ نرخ سے زائد ریٹ میں آٹے کی فروغ کرنے والوں کے خلاف 45000 روپے جرمانہ کیا زہیر احمد میوں نے کہا ہے کہ صلح لوترا میں آٹے کا برحان نہ ہے آٹے کو بلیک میں فروغ کرنے والوں کے خلاف مزید سخت کاروائی کی جائے گی جس کے علاوہ اس موقع پر سافزادہ یوب اور ملک ایسر عباس فوڈ انسپیکٹر بین کے ہمراہ تھے ملک محمد ارشد بیروڈ چیف لوترا خبر نے ڈسٹرک بیہاری سے ڈسٹرک بیروڈ چیف کے مطابق بوائز ہائی سکول ٹھینگی میں ماسٹر چودری اصغر علی شاہد کے ریٹائرمنٹ کی پروکار تقریب ملکت ہوئی ماسٹر چودری اصغر علی شاہد کی پینتیس سارا خدمات کے سفر کو احسن طریقے سے سہر آہا گیا اور ماسٹر چودری اصغر علی شاہد آپ کو بتاتے چلیں کہ پھولوں کے ہارپن ہائے گا اس موقع پر مہمانے خصوصی امیدوار چیئرمنٹ مرکز ٹھینگی ہاجی راو کلیم خرشید اور راو غلام جلانی اور دیگر نے بھی شرکت کی جی ترانسین آپ کو بتاتے چلیں کہ استاد ساکرام معززین علاقہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر امیدوار چیئرمنٹ مرکز ٹھینگی ہاجی راو کلیم خرشید نے تقریب سے کتاب کے دوران کہا چوتھی اصغر علی شاہد صاحب بہت مہنتی اور تجربہ کارستاد ہیں انہیں بہت امانداری سے پڑھایا اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے خبریں باپ کو بولان سے جہاں پہ ویرو چیف حضور بشک خوکر کے مطابق آپ کو خبر دیں جیتنا سرین بولان کی تحصیل بھاگ میں ہفتہ وار صفائی آغاز کیا گیا ہے چیف سیکرٹری بلوچستان سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور کمیشنر نصیر آباد کے حکمات کی روشتی میں ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے حوالے سے صفائی اور گاہی مہم ممسپل کمیٹی بھاگ سے شروع کی گئی جس میں سیسن کمیشن بھاگ زہیر احمد زہری اور چیف آفیسر کریم بکش بھٹی کی سربراہی میں ریلی بھی نکالی گئی سابق چیر میں ممسپل کمیٹی رئیس اللہ ڈیتا اور اس کے علاوہ ہان بھائی اور موجودہ کونسٹر اور ممسپل کمیٹی کے حلقار نے شرکت کی جو مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی ممسپل کمیٹی بھاگ کے باہر اختتام پتیر ہوئی خبر دے بھاول لگر سے ہمارے نمائندے خضر حسین کریمی کے مطابق بھاول لگر بانی تحریک لبک علامہ خادم حسین رزوی کی مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے وقت حاضر ہیں ناموسی رسالت کے تحفظ کے لیے تن مندھن سب کچھ قربان کرنے سے بھی تریکھ نہیں کریں گے جو کہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے ان خیالات کا اصحار تحریک لبک پاکستان کے ڈویجن ناسم اور اس کے علاوہ الیکشن سیل بھاولپور کے انچارج میاں حسین نالی کا نے اپنے دورانے دورہ بھاول لگر میاں اختر وٹو کی شمولیت کے موقع پکیا پروکار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرلسٹ الیکشن میں تحریک کے تمام نامزد امیدواران کو بھاری اقصے سے کامیاب کروائیں گے اس موقع پر صافیوں سے گفتگو کی درانہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی ناکس پولیسیوں کی بدورت وطن عزیز میں لا قانونیت مہنگائی اور بے روز کاری عام ہو چکی ہے اور ملک مختلف بہرانوں کا شکار ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وطن عزیز کو ان بہرانوں سے صرف ہے اور صرف نظام مصطفیٰ کا نظام ہی نکال سکتا ہے آئندہ ہونے والے جنرل الیکشن میں تحریک لبک کامیاب ہو کر نظام مصطفیٰ نافذ کرے گی ایک سوال کے جواب میں میاں حسین لالی کا نے بتایا ہے کہ ہلکہ 238 پی پی میاں اختر وٹو الیکشن لڑیں گے